وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَا سَيِّدْ ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے دذکار پاکی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج رمضان المبارک کی تین تاریخ اور سیدہ پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم ویسال ہے تو اس حوالے سے اہل بیت ادھار علیہ السلام کی عظمت رفعت شان اور مقام کے تذکرے ہوں گے اور خصوصا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت آپ کی رفعت آپ کی شان قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اور پھر آپ کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کا کردار اس سے خواتین اسلام اور خواتین عالم کو کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس پر گفتگو ہوگی اہل بیت ادھار علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت جن کی مودت تمام مسلمانوں پر فرض واجب لازم ضروری قرار دے دی گئی اسی لیے تو اور قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت ادھار علیہ السلام کی محبت کا مودت کا حکم ہے اسی لیے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت ادھار علیہ السلام تمہاری محبت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نازل کرتا کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہم پر فرض قرار دے دی ہے ہم پر لازم قرار دے دی ہے اور پھر ساتھی فرماتے ہیں کہ اہل بیت ادھار علیہ السلام آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کی رفعت آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ پر درود پاک پڑھے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی نماز کی تکمیل نہیں ہوتی نماز کامل نہیں ہوتی نماز ناکس رہ جاتی ہے تو یوں یہ عظمت یہ رفعت یہ شان اہل بیت ادھار علیہ السلام کو خود اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پیر حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کیسے سورة شورہ میں آیاء مبارکہ 23 میں 25 میں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودہ تا فی القربہ اے میرے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اے گروہ مومنین اے مسلمانوں اے میرے پیروکاروں میں تم سے استبلیغ حق و رسالت پر کسی قسم کا کوئی عجر کوئی بدلہ کوئی معاوزہ کوئی صلح طلب نہیں کرتا کچھ نہیں چاہتا اللہ المودہ تا فی القربہ ہاں مگر صرف اور صرف اپنے قرابتداروں کی اپنے گھرانے کی مودہ اور محبت چاہتا ہوں تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم فرمایا پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حکم ہم تک پہنچا جس میں ارشاد فرما دیا گیا کہ چونکہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم نے ہم تک ایمان پہنچایا قرآن پہنچایا حتیٰ کہ خود رب رحمن کی معرفت وہ ہم تک آپ ہی کے تصدق سے پہنچی اور یہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کا امت محمدیہ پر سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے تبلیغ حق و رسالت کا فریضہ سر انجام دے کر ہمیں ایمان کی دولت سے روشن فرمایا منور فرمایا تو یہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں اور آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں سب ہی نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان کہ آپ کے تصدق سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور آپ کے ہم پر یہ یہ احسانات ہیں تو بس جب ان احسانات کو وہ گن رہے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی واپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم آپ کے ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذمہ داری بھی آپ پر ہے آپ کے اولاد ادھار علیہ السلام ان کی ذمہ داری پھر اس کے بعد آپ کے ذمہ دیگر ربائب اور پھر غلام حتی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات بھی فرماتے ہیں اور بہت زیادہ جود و سخاہ فرماتے ہیں فیازی کا وہ عالم ہے کہ کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ یہ آپ پر مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ یقیدت پیش کر دیں کچھ مال کچھ اموال کچھ دراہیم و دینار آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر کر دیں پیش کر دیں تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاہ فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفیہ وحی فرمائی اور فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نفوس قدسیہ سے اس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے ارشاہ فرما دیجئے کہ اے میرے ماننے والو میں تم سے اس تبلیغ حق و رسالت پر جو اللہ کا پیغام تو آپ تک پہنچایا اس پر کوئی بھی عجر نہیں چاہتا کوئی بدلہ نہیں چاہتا کوئی صلح کچھ طلب نہیں کرتا بس صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم کے مطابق میں اپنے قرابتداروں کی اپنے گھرانے کی اپنے اہل بیعت اتحار علیہ وسلم کی محبت اور مودد چاہتا ہوں اور ناظرین و سامعین اکرام مودد مودد کا معنی اس مثال سے سمجھئے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے حد درجہ محبت ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی وہ بے چین ہو جاتی ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے یوں ہی مودد اسے کہتے ہیں یہ محبت کا بہت آلہ درجہ ہے کہ اگر بندہ مومن کے دل سے نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کی محبت اور مودد نکال دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بندہ مومن وہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ بے چین ہو جاتا ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے تو یہ مودد ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجیف و قان حمید میں تمام مومنین سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے فرما دیا کہ بس اہل بیت اتھار علیہ السلام نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسلیم سے قریبی نسبت رکھنے والی جو ہستیاں ہیں ان سے تم نے محبت کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا ہے ان کی محبت تم پر واجب ہے لازم ہے فرض ہے ضروری ہے اسی لئے سیدنہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام تمہاری محبت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم پر فرض قرار دے دی ہے اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ وہ ہستیاں ہیں جن پر درود پاک پڑھے بغیر ہماری نماز بھی کامل اور مکمل نہیں ہوتی تکمیل تک نہیں پہنچتی تو کیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم یوں درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اور پھر پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود و سلام پڑھ رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں رحمتوں کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں برکتوں کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بارگاہ میں جب ہم حدیعہ درود و سلام عرض کر رہے ہیں حدیعہ عقیدت نماز میں پیش کر رہے ہیں تو ساتھ ہی و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی آل اعتحار پر بھی درود و سلام کے نظرانے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تو اگر ہم یہ درود و سلام نہ پڑھیں حتیٰ کہ السلام علی کا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام بھی ہو ہماری جانب سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش ہو اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر ہو اللہ صبحانه وآلہ وسلم کی طرف سے برکات کا نزول ہو تو وہیں پر ہم ساتھ کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلى عبادلہ صالحین اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور جو عبادلہ صالحین ہیں تیرے نیک صالح بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو تو وہ عبادلہ صالحین کون ہیں وہ انبیاء ومرسلین علیہم صلاة و تسلیم ہیں وہ صحابہ اکرام علیہم الردوان ہیں اور وہ اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام ہیں وہ علیہ اکرام ہیں تو یوں ہم ان ہستیوں پر سلام بھی ارض کر رہے ہوتے ہیں نماز میں اور اس کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ نام لے کر آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقی بارگاہ میں حدیعِ درود بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں ارض کر رہے ہوتے ہیں تو یوں اگر ہم یہ درود درودِ پاک اور سلام نہ پڑھیں ان پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں پیش نہ کریں تو پھر ہماری نماز بھی کامل نہیں ہوتی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی نماز ادھوری رہ جاتی ہے وہ نماز واجب الاعادہ ہے وہ نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہے جب ہم خصوصاً قادہِ اخیرہ میں آخری قادہ میں یہ درودِ سلام اور درودِ پاک آسور پر اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض نہیں کرتے تو وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی تو یہ عظمت یہ شان یہ رفعت یہ مقام ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کا اور ان ہستیوں کی عظمت ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے کہ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت جو خود قدر و عزت عظمت والی ہستیاں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے اس مقام کو جانا اس مقام کو پہچانا تو اسی لئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھرانے سے اپنے خانوادے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور خانوادے سے محبت ہے اور قرابت کا لحاظ ہے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خانوادے سے محبت کیا کرتے تھے سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ سبی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی عظمت اور شان کو جانتے تھے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علیاء صالحین علماء فقہہ امت مسلمہ تمام مؤمنین ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ناظرین سامعین سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عظمت آپ کی رفعت آپ کے مقام کہ تذکیر قرآن مجید فرقان حمید میں فقلتا عالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم میں بھی موجود کہ جب آیاء مباہلہ کے دوران جب یہ حکم آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواتین میں سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ شامل فرمایا اور اسی طرح جو آیاء تطہیر ہے انما یرید اللہ یہ اگرچہ اس میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی مائیں بھی شامل ہیں وہ بھی تحارت اور پاکیزگی کی حامل ہیں کیونکہ اس سے سابقہ جو ملحق آیات بینات ہیں ان میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہن کا بھی تذکیرہ ہو رہا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ پنجتن پاک بھی اس میں شامل ہیں جیسے کہ ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام آئے سیدنا امام حسین علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ وہ آئیں پھر سیدنا علی المتزا کرم اللہ و جل کریم حاضر ہوئے تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا اور فرمایا ان کے لئے فرمایا اور دعا بھی کی کہ آئے مبارکہ بھی پڑھی اور اے اللہ تو ان سے ہر قسم کے گناہ اور اس کا میل بھی ہے شک و شبہ بھی ہے دور فرما دے تو یوں خاص طور پر یہ پانچ ہستیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المتزا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ پنجتن پاک بھی جن کو ہم کہتے ہیں یہ اہلِ قساء ہیں اہلِ قساء سے مراد یہ ہے کہ جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لیا اور خصوصی کے ساتھ ان کو بھی پنجتن پاک کے شرف سے نوازا حتیٰ کہ اس موقع پر ام الممینی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ارز گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعہ مائے ہاں تم بھی اپنے مقام پر خیر پر ہو یعنی اہلِ بیتت میں شامل ہو بہرحال یہ عظمت یہ رفعت یہ شان یہ مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا چھیں ماہ تک آپ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ اپنی شاہزادی اپنے لخت جگر ان کے کاشانہ مبارکہ کے قریب سے جب تشریف لے کر جاتے نماز کے لئے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل البیت فرما کر اور صلات کا فرما کر کہ اے اہلِ بیت اے میرے گھرانے والوں نماز قائم کرو اور پھر ساتھ اس آیہِ کریمہ کی آیہِ تحارت کی آیہِ تطہیر کی تلاوت بھی فرماتے کہ آپ تو وہ ہستیاں ہیں اے اہلِ بیت تم وہ ہستیاں ہوں کہ اللہ تعالی یہی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کے گناہ کا شک و شبہ اور میل بھی دور فرما دے اور خوب کامل تحارت سے نواز کر بالکل پاک صاف فرما دے تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا انہستیوں کو اہلِ بیت اتحار علیہ وسلم کو ان عظمتوں اور شانوں سے نواز رہے ہیں جن شانوں سے اللہ سبحانہ تعالی نے نوازا سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ آپ کی عظمت آپ کی رفعت آپ کی شان کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ آپ کو کائنات کی سب سے بلند ترین نسبت وہ ملی کہ نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی آپ لخت جگر ہیں شہزادی ہیں اور پھر خیر النساء میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ شامل ہیں آپ خود شامل ہیں آپ سیدہ نسائی اہل الجنہ ہیں تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں آپ کے شہزاد سیدہ شباب اہل الجنہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے آپ کے شہزاد کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دونوں شہزاد حسن حسین علیہ السلام یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے اور پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ آپ کی اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم وہ منظر نگاہوں میں لائیے ذرا تصور کیجئے کہ جب مکہ تل مکرمہ میں وہ کفار ناہنجار جنہوں نے نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ اور ابو جہل بھی ان میں شامل اونٹ کی اوجری رکھ دی آپ کے شانہ اقدس پر تو سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کم سنی کا عالم ہے ننی شہزادی ہیں تو اس موقع پر آگے آتی ہیں اور نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ علیہ کے شانہ اقدس سے وہ اونٹ کی اوجری جو ہے اسے جو غلازت ہے اس کو اتار کر پھینکتی ہیں روف الرحیم علیہ صلی اللہ وآلہ کے محبت کا عالم کے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں پیشانی پر بوسا دیتے ہیں اس سے آج والد اور بیٹی کا جو رشتہ ہے ان کے درمیان رشتہ اور تعلق اور محبت کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں سمجھاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس عصوہ کاملہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بیٹیوں کو جو رحمت ہیں ان کے ساتھ یوں محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا ہے اور بیٹیاں حقیقت میں وہ بھی سیدہ فاطمہ تظہرہ کے تصدق سے باپ سے والدین سے یوں ہی محبت کرتی ہیں تو یہ سیدہ کائنا کی عظمت اور شان یہ مقام ہمارے مد نظر رہنا چاہیے ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے زشان علی صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جیوہ علیکم سلام کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں تھوک اگر موہ میں چلی جائے تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹے گا اور دوسرا کہتے ہیں کہ شریعت میں کیا ہے اگر شادی کے بعد بچے کے لئے اچھا یعنی اولاد کے لئے شادی کے بعد کوئی وظیفہ آپ غالباً پوچھنا چاہتے ہیں میں ارز کر دیتا ہوں جی روزہ کی حالت میں تھوک غیرہ اگر موہ میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی خود تھوک ہے موہ سے باہر نہیں آیا اور نکلا ویسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں اس شکل میں کہ اگر باہر نکال آئیسا عام طور پر کوئی کرتا نہیں کراہت ہوتی ہے اور پھر باہر تھیلی پہ یا باہر نکال کے پھر اس کو اندر لے گئے تھوک ہو کوئی اور چیز ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن عام طور پر یہ لوگوں میں مشہور ہے دن میں زیادہ تر تھوکتے رہتے ہیں روزے کے دوران کہ جی تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بلکل غلط بات ہے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے علاوہ شرافت صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وصال اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے جی اس کے بارے میں میں اذکر دوں کہ تین رمضان المبارک جو ہے یہ بعض روایات کے مطابق اور اکثر روایات کے مطابق تین رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے ہاں اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے مطابق موررخین نے شابان المعظم جو ہے جمادی جمادی ثانی کا لکھا ہے محمد اکرم صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا یہ کہتے ہیں کہ مجھے تیرہ چودہ سال سے نظر آنا بند ہو گیا یعنی نظر ختم ہو چکی ہے اور ہوا سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں بہت ڈرتا ہوں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھوک بھی نہیں لگتی بہت زیادہ ڈرتا ہوں تو ڈر کیلئے کوئی وظیفہ جی میں اس کر دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سب کا حامی و ناصر ہے ہر بندہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے صبر و تحمل کرنے والوں کے ساتھ آپ بھی صبر کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے سامنا کر ہر بندہ مومن میں ہونا چاہیے طوفان ہو مسائب ہو آفات ہو اللہ کا خوف ہمہ وقت دامن گیر ہو لیکن اگر صرف ہوا کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہوا چل رہے تو عام ڈر ہے تو اس کے لئے میں یہ وظیفہ ارز کر دیتا ہوں در اور خوف سے نجات کے لئے کسرت کیجئے انشاءاللہ ڈر خوف یہ دور ہو جائے گا نظیر احمد صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری صحت صحیح نہیں رہتی اور کہتے ہیں کہ میرے نام کی وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور نام کا معنی بھی پوچھا ہے جی بہت خوبصورت نام ہے نظیر احمد نظیر نبی کریم روح الرحیم علیہ السلام کے اسمائی مبارکہ میں سے ہے قرآن مجیف و قرآن حمید میں بھی آپ کو یہ نظیر فرمایا گیا ہے یعنی ڈرانے والی ہستی آخرت کا خوف دلانے والی اللہ سبحانہ و تعالی کی عزمت اور حیبت کا احساس دلانے والی آپ ہی ہیں ڈرانے والی ہستی ہیں تو نظیر بھی بہت اچھا نام ہے نظیر بھی احمد بھی نبی کریم کا اسم مبارکہ ہے تو اس بہت خوبصورت نام ہے نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صحت کے لیے آپ کو ایک تو علاج بھی کروائی ہے وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا حکم مبارکہ ہے اور دعا بھی کیجئے اور دعا میں وظیفہ محض کر دیتا ہوں تمام آزائے جسمانی کی سلامتی کے لیے سیحد کے لیے یا سلام اس کو قصر سے پڑھئیے یا شافی اللہ مراز قصر سے پڑھئیے اور اگر آپ ہیں دیگر جو بھی مریض ہیں کوئی بھی مرض ہے تو آپ خود یا کوئی آپ کے سرحانے کھڑے ہو کر صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان چودہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک یہ پڑھ کر آپ پر دم کر دے تو انشاءاللہ اللہ سبحان تعالی شفا عطا فرمائے گا چاہے کیسی ہی بیماری ہو اور ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں انہوں نے لکھا کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی وآل علیکم سلام یہ کہتے ہیں کہ کیا امام کے پیچھے وطر میں دعا قنوط پڑھنی چاہیے جی بالکل دعا قنوط جو ہے کہتے ہیں اور گھروں میں آپ نے کہا جو لوگ پڑھ رہے ہیں جی اگر تو پچاس سال سے زائد عمر کے یا نابالی بچے ہیں خواتین اپنے اپنی نماز تراوی پڑھ رہی ہیں نوافل ادا کر رہی ہیں تو بلکل ٹھیک ہے احتیاطی تدبیر کے پیش نظر فقہائے کرام نے مفتیان کرام نے یہ فتوہ دیا ہے کہ یہ لوگ یا جن کو کرونا کا مرض ہے یا اس کی سمٹمز آ رہی ہیں خدشہ ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو اس احتیاط کے پیش نظر یہ لوگ گھر پہ ہی تراویی پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں بھی لوگوں کو تراویی پڑھنی چاہیے ناظرین مجھے یوں سمجھ نہیں آئی بہتر طریقے سے کسی سے کوئی کام لینا ہو سے کیا مراد ہے آپ کا تو بہرحال میں یہ ارز کنا چاہوں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ کے دیگر اسما جو ہیں وہ بھی اسما حسنا ہیں خوبصورت نام ہیں ان سے بھی وہ نام پکار کر بھی اللہ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے اور راد و وظائف بھی کیا جا سکتے ہیں تو کوئی بھی نام اللہ سبحان و تعالیٰ کا جو اس میں مبارکہ پڑھا جا سکتا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے وطر پڑھتے ہوئے دعا کنوط پڑھی جا سکتے اور امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پہ اللہ اکبر کہا جائے جی میں نے اس کا جواب ارز کر دیا دعا کنوط پڑھنی ہے اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں انہوں نے کہا ام حبیبہ ہیں غالبا اور یہ کہتے ہیں فاطمہ سلام کہتے ہیں آج کا پروگرام آج کا ذکر آج کی ہستی کا ذکر کمال ہے ان کے صدقے سے دعا فرما دیں اللہ سبحان وتعالی اس عظیم ہستی سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے صدقے سے تمام عالم اسلام کو سربلندی آتا فرمائے اور اس وبا سے تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری مسلمان خواتین ماں بہن و بیٹیوں کو رداء فاطمہ کا واسطہ عفت فاطمہ کا واسطہ ہماری خواتین اسلام کو بھی انہی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سید